سردی کے ساتھ ہی ایک اور بہران کا آغاز کھانا پھکانے کے اوقات میں گیس کا پریشر کم ہونے لگا گیس کی طلب بڑھنے لگی لاہور ریجن کو دو سو بائیس ملین کیوبک گیس دی جا رہی ہے آئندہ ماہ طلب تین سو ملین کیوبک فٹ تک جانے کا خدشہ وفاق کے پاس سسٹم میں اضافی گیس موجود نہیں ایل این جی کا سہارا لیا تو سوئی نالجن پر عربوں کا بوش پڑے گا پاکستانی چینی نایاب حکومتی چھاپوں کے بعد مافیا نے چینی غائب کر دی ایک سو پچپن روپے کلو میں بھی موٹی چینی دستیاب نہیں حکومت کے جانب سے بازاروں میں دھرامدی چینی بھیجوا دی گئی سارفین نوے روپے میں باریک چینی خرید رہے ہیں میٹھا نہ ہونی کی شکایات زبان زدیان وزیرالہ کا چینی کے نرخ میں استقام لانے کے لیے موثر اقدامات اٹھانے کا حکم سکول بیگ بھی مہنگائی کی لپیٹ میں آگئے ایک سال میں سو فیصد مہنگے فرامری زماعت کے بیگ ایک ہزار روپے تک پہنس گئے جبکہ بچوں کی تعلیم کی اخراجات میں ہوش شبہ اضافہ دکانداروں نے ڈالر اور مہنگے میٹیریل کو قیمتوں میں اضافے کا باعث قرار دے دیا ڈالر نے پھر سپیڈ پکڑ لی انٹر بینک میں پچاس پیسے مہنگا ایک امریکی ڈالر ایک سو ستر روپے اک آون پیسے پر بند ہوا سونا بھی دو سو روپے بڑھ گیا ایک تولہ سونا ایک لاکھ تائیس ہزار پانسو روپے کا ہو گیا شہر کے پاکس کی تزینوں آرائش کا فیصلہ پی اچے کو پینتیس کروڑ روپے جاری جلانی پارک گلشن اقبال پار گریٹر اقبال پارک کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل ہوگا محکمہ صحت کے لیے عدویات کی خریداری محکموں کا سینچلائز پروکیورمنٹ سیل بنانے کا فیصلہ سپیشلائز پریمری ہیلتھ بہبود آبادی سوشل سیکیورٹی شامل لیبر ڈپارٹمنٹ اور ساناجی بہبود کے لیے بھی عدویات بسپوزیبل خریدی جائیں گے شیرہ مالا گیٹ فلائی اوور کا کام تیزی سے جاری عالمی میار کے میٹیریل کا استعمال تعمیراتی سامان کی ٹیسٹنگ کے لیے انٹرنل لیب کائن سیوریس پائیب کا ٹیسٹ کریش کردہ پتھر کی جانس پر تال یو ای ٹی لاہور کے ذمہ نیس پارک کی زیرنگرانی میٹیریل کی لوٹ ٹیسٹنگ کے بعد کلیرنس دی جاتی ہے الڈی انجنرنگ ونگ کی ناہیلی لال شہباز کل اندر انڈرپاس کے افتتح کے ایک سال بعد بھی فنشنگ کا کام ادھورا فٹ پارٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار سیوریس کا کام بھی انجام کو نہ پہنچا عوام پیٹولیوم اسنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان حکومت کے ساتھ ساتھ پمپ مالکان نے بھی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دوئے رات و رات کروڑوں روپے کمائے پرانے دام خریدے گے پیٹول پر پندرہ کروڑ تیس لاکھ کا منافع شہر کے تین سو پچاس پمپ مالکان کی چاندی ہو گئی دو کروڑ چودہ لاکھ لیٹر زخیرہ محفوظ کر رکھا تھا کمیشل اور رہائشی تعمیراتی نقشوں کی منظوری کا کام بن چھتیس سو رہائشی اور پانچ سو ساٹھ کمیشل نقشے فائلوں میں اٹھک گئے بلدیاتی ایک دوہزار تیرہ کی بحالی کے بعد بھی ایک سیٹ پر دو افسر تائیونات تھے چیف کارپوریشن آفیسر نے دونوں کو کام سے روک دیا سیکٹری بلدیات کے فیصلے کا انتظار عملہ اعمال بنانے لگا نشتر راوی داتا چاؤن میں غیر قانونی تعمیرات پنجاب بھر کے معتل اسادزہ کو فوری انکواری کے بعد بحال کرنے کا حکم سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے احکامات جاری کر دیئے سرینڈر کرنے والے اسادزہ کی تنخواہ کسی صورت نہیں روکی جائے گی مورتل اسادزہ کو بھی پوری تنخواہ دینے کی ہدایے ایف بی آر کا ٹیکس ڈیفالٹرز کے گیٹ گھیرا تنگ پانس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی ادم ادائیگی پر سٹی سٹیل میلز بادامی بارک کو سیل کر دیا گریڈ پرائیویٹ لیمیٹڈ بھوبتیاں کو بھی تعلی لگوا دیئے ٹرانسفارمر بنانے والی کمپنی کے ذمہ ایک کروڑ اسی لاکھ واجبول ادا ہیں تحریک لبائک پاکستان کے نام سے کل ادم ہٹا دیا گیا مرکزی شورا کے قائدین کا کارکنوں کو دھرنا ختم کرنے کا حکم وزیر آباد بیٹھے کارکنوں کو تحریک لبائک کے مرکز واپس بلا لیا سسٹرن کمیشنر کینٹ نے اعلان کر دیا اعتصاب عدالت کے حکم کے مطابق نواز شریف کی جائداد 135 اپر مول کی نیلامی 19 نومبر کو ہوگی میامیر میں 8 کروڑ پس پن لاکھ کی دو کنال 8 مرلا پروپٹی بھی شامل کنال کینٹ ٹاؤن ہالسہ میں دیگر مقامات پر اشتہارات آویزہ کر دیے جائیں گے قرآن پاک کے غیر مستند ترجمے کی اشعاد کا کیس وزیر آلہ کیوں پیش نہ ہوئے غیر سنجیدہ ہیں تو وزیر آزم کو بلا لیتے ہیں جو حسد شجاعت علی خان کے سخت ریمارکس عثمان بزدار ادائیگی عمرہ کے لیے سعودیہ گئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کا جواب ڈیریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم پی جی اے اور پولس نے عدالتی احکامات پر عمل درامت ریپورٹ پیش کر دی گلوکارہ میشا شفی کی ذاتی حیثیت میں طلبی روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ایڈیشنل سیشن جج رائے محمد یاسین نے سمات کی یہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام لگا کر باہر بھاگ جائیں گلوکار علی زفر کے وکیل کے ٹھوس دلائے علی زفر نے میشا شفی کے خلافہ تک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے گلوکارہ کئی ماہ سے کینیڈا ہی بیٹھی ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری عثمان بزدار نے نبافل ادا کیے ملکی سلامتی اور استحقام کے لیے خصوصی دعا مانگی امت مسلمہ کے اتحاد کرونا اور ڈینگی وابا سے نجات کے لیے بھی دعائیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز اللہی سے وزیراعظم کے معامل علامہ طاہر اشرفی کی ملاقات حافظ امار یاسر، راسخ اللہی، شبیر اسلم شاہ سامے دیگر شخصیات موجود تھیں علامہ طاہر اشرفی نے کہا نکاح نامے میں ختم نبوت کا حلف شامل کروانے کی قراردار منظور کرانا پرویز اللہی کا بڑا کارنامہ ہے حکومت اور بیوراکٹسی نے مفلوش کر دیا ہمارے ہاتھ پاؤں بان کر سیٹوں پر بٹھا دیا گیا سڑکوں کا پیچ پر کھو، سٹریٹ لائٹس کے بحالی یا عوامی فلاہ و بیبوت کے دیگر منصوبے ہر جگہ روڑی اٹھکائے جا رہے ہیں لارڈ میر مبشیر جاوید نمائنوں کے اجلاس میں پھٹ پڑے کہا آئندہ سامات پر سپریم پورٹ کو سب بتاؤں گا اینے 133 زمینی انتخاب الیکشن کمیشن نے پولنگ سکیموں کا ڈرافت تیار کر لیا دو سو چدن پولنگ سٹیشن بنیں گے چار لاکھ چالیس آزار چار سو پچاسی بوٹر حق کے رائے دے ہی استعمال کریں گے الیکشن کمیشن کا نوٹس نظر انداز حکمران جماعت نیک آوانین کی دھجیاں اڑا دی الیکشن جیتنے کے لیے اینے 133 میں حکومتی خزانے کے موک کھول دیئے حلقے کے مختلف علاقوں میں سیوریز روڈ کارپیٹنگ سمیت دیگر ترکیاتی کام جاری نگرانی پر حکومتی عہددار معمول ہے اینے 133 کا انتخابی مارکہ نون لیگی رہنماؤں کا ٹاؤنشپ آفس میں اکٹ مہر اشتیات ماجد ظہور رابیہ فاروقی راو شہاب الدین میہ تاریک میہ سلیم اور دیگر کی شرکر پانس دسمبر کے لیے حکمت اعملی کا جائزہ سالانہ ترکیاتی پروگرم 2021-22 کا جائزہ ازلاس فی ایم این پی این ڈی بورڈ عبداللہ خان سنبول نے صدارت کی منجاب کے تمام ڈیویزنز کو جاری ترکیاتی فنڈز پر ڈریفنگ دی گئے نئی سکیموں کی منظوری اور جاری سکیموں پر پیش رفت کا بتایا گیا صبحی وزیر میاں اسلم اقبال اور ڈی سی عمر شیر چٹھا کا شالی مار لنک روڈ کا دورہ چینی کی سرکاری قیمتوں پر فروخت کا جائزہ لیا دینگی کریش پروگرم پر عمل درامت کیلئے اسسسٹنٹ کمیشنرمز متحرے زشان نصراللہ کا لاہور کنٹون میل بورڈ ون کا دورہ اسفیا ایڈوکیشن سکول سسٹم سے لاروہ ملنے پر انتظامیاں کے خلاف مقدمہ درز کرا دیا ایسی مارڈل ٹاؤن زشان ندیم نے یوسی 127 میں انتظامات دیکھے ایسی شالی مار تہنیت بخاری نے یوسی 28 مغل پورا میں ڈینگی سپری کرایا ڈی جی پی آر کے لیے نیدہ ازھر کا نام فائنل پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا نیدہ ازھر گریڈ 19 کے انفارمیشن سرویس کی افسر ہیں پنجاب میں ڈیپوٹیشن پر تائیونات ہے نیب پروزیکیوٹر آسیم ممتاز نے استیفہ دے دیا شہم ای نیب جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کو استیفہ بھیجوا دیا گیا لکھا ذاتی بجوہات پر استیفہ دے رہا سیول ایوییشن آتھارٹی کا نیا تنظیمی دھانچہ تیار ایڈیشنل ڈیریکٹر جرنل ایڈیشنل ڈیریکٹر پبلک ریلیشن کا اہدہ ختم ایئرپورٹ منیجرز کو بھی نئے تنظیمی دھانچے سے علاق کر دیا گیا شوبائل ایسنسنگ، فلائی سٹینڈر، ایرو سپیس اور ایرو ڈروم نئے دھانچے میں شامل انکم ٹیکس ان لینڈ ریوینیو بینکنگ کوٹ میں محفلے ملاد ناکھ خانوں نے عقیدت کے پھولنے شاور کیے شاہد مسعود مزہر، چودری وسیم، محمد علی، ملک شکیل یونس، ساجد فراز، عارف بڑھ سمیت دیگر جوڈیشنل ارکان کی شرکت ایڈیشنل بی میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کا اعلان طلبہ پندرہ نویمبر تک ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں سو نمبر کے امتحان میں پچاس نمبر لینے والے کامیاب قرار پائیں گے ٹیسٹ کے لیے سلیبس بھی جاری فاطمہ جناہ میڈیکل یونسی میں نیشنل تھیلیسیمیا کانفرنس سبائی وزیر ڈاکٹر یاسمی راشد کا شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ پر زود پروفیسر آمیر زمان، ڈاکٹر شیری خاور، ڈاکٹر حسین جافری، ڈاکٹر یاسمین احسان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا کالیج آف ٹواریزم اینڈ ہوتل منیجمنٹ جو ہر ٹاون کے زیرہ تمام نئے طلبہ کے لیے تقریب کائنکار شاہد محمود میاں، تنزیلہ عمران، زلفکار حسین کا ٹواریزم اور ہوتل انڈسٹری پر لیکچر لاہور میوزیم میں یوم اقبال کی مناسبت سے تین روزہ پینٹنگ مقابلوں کا آغاز طلبہ کا شاعر مشرق سے عقیدت کا اظہار، خوبصورت پورٹریٹ بنائے، خوب دار بھی سمیٹ کنیٹ کلب نے گرلز کرکٹ آرنمنٹ جیت لیا فائنل میں گورنمنٹ سیکنڈری سکول سامناباد کو تیس رنز سے شکست آسٹریلین ہائی کمیشنر جیفری شاہ نے کھلاڑیوں میں نامات تقسیم کی